میں ایک مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں دوستوں کے درمیان میرا بچہ آتا ہے کہتا ہے اپا ایک روپیہ دینا میں خاموشوں بات کرنے میں لگا ہوا ہوں بچہ پر آتا ہے اپا درا ایک روپیہ دینا تھوڑی پیر بات پر بولتا ہے اپا ایک روپیہ کی ضرورت ایک روپیہ دینا اب کتنے روپیہ دینا تین کی ایک ایک روپیہ دینا ایک مجلس میں ایک ہی روپیہ دینا اس کا بھی جواب کوئی دے کر کے بتا اب وہ تین روپے جو دینے والے وہ تین روپے مانگ رہا ہے کہ ایک روپے مانگ رہا ہے یہ دو اقلیس دہار ہیں اور بہت سارے اقلیس دہار ہیں دوسرے قرآن کے ایک آیت کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدد کے لئے طلاق دو سوال یہ ہے کہ مطلقہ کی عدد کیا ہے قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کے اندر اس بات کی وزارت فرما دی ہے کہ مطلقہ کی عدد کیا ہو اور جتنی عورتوں کی عددیں ہیں سب کے بارے وہ قرآن حکیم میں وزارت کر دی گئے مطوفان حضوجوہ کی جس کا شعور مر گیا اس کی عدد کیا ہے حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی عورت کا شعور کم ہو جائے تو اس کی عدد کتنی ہے اسی طریقے سے کوئی عورت مطلقہ غیر مدخولا ہے اس کی عدد ہے کہ نہیں ہے پوری وزارت قرآن حکیم میں اور آدیث میں کر دی گئی ہے اب سورہ بقرہ کی آیت بتا رہی ہے مطلقہ کی عدد تین حیث ہے یا تین توہر ہے تین حیث یا تین توہر اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عدد کے لیے ان کو تلاب دو تو سنی طریقہ یہ ہوا کہ کہ توہر کی حالت میں ایک مہینے کے اندر اس کو ایک تلاب دے دیں اور اس کے پاس چھوڑ دیں اس کی پوری عدد گزر جائے تین مہینے کی یہ تلاب سنی اب عدد سے پہلے رجوع کر لیا تو پھر اس کے نکاح میں آ گئی لیکن عدد جیسے ہی گزر گئی اور عدد کے گھنے کے بارے میں بڑی تاقید ہے عدد گھن رکھو جیسے ہی عدد ختم ہو گئی اس عورت کو اختیار ہے کسی دوسری دیکھیں شادی کر لیکن اگر آپ اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں رکھنا چاہ رہے تو نکاح جدید کے ساتھ پھر لیں وہ آپ کے لیے ابھی ابدی حرام نہیں ہوئی ہے یا اسی طریقے سے طلاق بطا اس کے اوپر نہیں ہوئی اچھا لیکن آپ نے نکاح جدید کے ساتھ اسے لوٹا لیا ابھی آپ کو دو طلاقوں کا حق حاصل ہے کچھ اندر پھر ہو گئی پھر ایک مہینے کے اندر آپ نے ایک توہر کے اندر اسے طلاق دے دی کہ دکھ کے لیے تین مہینے پر گزر گیا اب آپ چاہیں تو نکاح جدید کے ساتھ اسے واپس لاسکتے ہیں ورنہ وہ عورت آزاد ہے اسے اختیار ہے پھر اپنی نکاح میں رکھنا چاہتے ہیں تو نکاح جدید کے ساتھ پھر اسے لوٹا لیجی اس کے بعد آپ نے شاڑی کرنے کے بعد اس سے تیسری بار ایک مہینے کے اندر اس کو طلاق دے دی اب اس سے رجوع کا حق نہیں رہ گیا اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اب طلاق مرتان طلاق دو ہی مرتبہ ہے دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتے ہو تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد تم رجوع نہیں کر سکتے تو طلاق دینے کا یہ سننی طریقہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور آدھی سے صحیح کے اندر بیان کیا گیا ہے